جسٹس منیب اختر جوٹیشل کمیشن کے اجلاس میں اپنی تجویز سے اتفاق نہ کیے جانے پر اجلاس چھوڑ کر چلے گئے ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ کے جات جسٹس منیب اختر نے جوٹیشل کمیشن کا اجلاس مؤخر کرنے کی تجویز دی تاہم کمیشن کے کسی رکن نے جسٹس منیب اختر کی تجویز سے اتفاق نہیں کیا ذرائع کا بتانا ہے کہ اپنی تجویز سے اتفاق نہ کیے جانے پر جسٹس منیب اختر کمیشن کا اجلاس چھوڑ کر چلے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فروک نے پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاری اور ان کے جسمانی ریمانڈ سے متعلق کیس میری مارکس دیئے کہ پارلیمنٹ تمام اداروں کی ماں ہے اور آپ نے پارلیمنٹ کے اندر گز کر ممبران اسمبلی کو گرفتار کر لیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا کیس کی سماعت کے دوران سرکاری وکیل سے مقالمہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ کیا کر رہے ہیں آپ یہی کام پہلے اس اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا گیا اب پارلیمنٹ میں کر دیا کسی ادارے کا وقار باقی نہیں رہنے دینا جسٹس آمیر فروک نے کہا سپیکر قومی اسمبلی اپنا کام کر رہے ہیں گرفتاریوں کا معاملہ عدالت بھی دیکھ سکتی ہے پارلیمنٹ سے گرفتاریوں کے خلاف درخواست ایندہ ہفتے سنیں گے پروسیکیوٹر جنرل اسلام آباد نے کہا پی ٹی آئی جلسے میں ریاست مخالف خوفناک تقریریں کی گئیں جس پر عدالت نے کہا اگر آپ کی بات مان لی جائے پھر تو قتل کے ملزم کا تو انکانٹر کر دیں کسی نے کتنا ہی سنگین جرم کیا ہو اس کو فیئر ٹریل کا حق ہے جس پر جسٹس سمن رفت نے کہا جن پولیس افیشلز نے یہ مقدمہ دیا ان کی کوئی انکوئری ہوئی کے نہیں ان کی کیا ٹریننگ ہوئی ہے اسلام آباد کے دو رکنی بینچ نے پارلیمنٹ ہاؤس سے گرفتاری پی ٹی آئی ارگان اسمبلی کے آٹھ روزہ جسمانی ریمانڈ کو کالادم قرار دے دیا ہے درانے سمات چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کوٹ آمیر فروغ کا کہنا تھا جس نے بھی ایف آئی آر لکھی ہے وہ بہت دلچسپ بندہ ہے اسے کریڈٹ دینا پڑے گا کہ اتنے عرصے بعد اتنی اچھی کامیڈی دیکھی ہے اس معاملے پر تو پوری فلم بن سکتی ہے بانی بی ٹی آئی امران خان نے وزیر اعلیٰ خیبر پختون خان علی امین گنڈرپور کے اخوانستان سے برائے راست مذاکرات کے بیان کی حمایت کر دی راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امران خان کا کہنا تھا کہ انہیں علی امین کے پاؤں پکڑنے چاہیے کہ خدا کے واسطے جا کر اخوانستان سے بات کرو بات چیت کے بغیر دہشتگردی ختم نہیں ہو سکتی امران خان نے کہا کہ علی امین گنڈرپور کے مواقف کی حمایت کرتا ہوں بلکل ٹھیک کر رہا ہے صحافی نے سوال کیا کہ وفاقی حکومت اور دفتر خارجہ کے ہوتے ہوئے صوبائی حکومت کیسے دوسرے ملک سے برائے راست بات کر سکتی ہے اس پر امران خان نے کہا کہ دفتر خارجہ کو چھوڑو خیبر پختون خان دہشتگردی سے سب سے زیادہ متاثر ہوا بلاول جب وزیر خارجہ تھا تو وہ اخوانستان تک نہیں گیا خیبر پختون خان میں پولیس کے کتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں ان کا کیانا تھا کہ پولیس اہلکار بغاوت پر اترے ہوئے ہیں ہر جگہ پولیس احتجاج کر رہی ہے چوبیس سال سے دہشتگردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں ملک میں دہشتگردی کا خاتمہ پہلی ترجیح ہونا چاہیے دہشتگردی کو کنٹرول نہ کیا گیا تو ملک کی معیشت چوک ہو جائے گی امران خان نے کہا کہ جب تک اخوانستان تعلقات درست نہیں کریں گے دہشتگردی میں فسے رہیں گے سب سے کم دہشتگردی بی ٹی آئی کے دور میں ہوئی اگر کوئی دہشتگردی ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو خص سے تعاون کریں علی امین ملک کے فیدے کی بات کر رہا ہے خدا نہ خاستہ ملک کے خلاف نہیں